بڑھتی ہوئی کرپشن میں بھی کامیابی کی داستان روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں اکدارہ بیک وقت تباہ حال اور بہترین ہو سکتا ہے بلکل ویسے ہی جیسے ملک کی مشت سر کے بل نیچے جانے کے باوجود آسمان کی طرف بھی جا رہی ہو دنیا میں انصاف نہیں نہ ہی کوئی اچھائی کو پر رکھنے والی آنک رہ گئی ہے کوشش کو کوئی نہیں دیکھتا ہر کوئی نتیجے کی فکر میں ڈوبا ہوا ہے کوشش کے نمبر ہوتے تو عمران حکومت دنیا میں انتظام ریاست سنبھالنے والی فیرس میں پہلی پوزیشن پر ہوتی دیکھیں انہوں نے ملک سے کرپشن کے خاتمے کے لیے کیسے کیسے پہاڑ کھو دیئے انگینت پریس کانفرنس کی سینکنوں ٹوئٹس کی ہے وزیراعظم عمران خان نے توہد کر دی تین سال تھے کرپشن کے نقصانات پر قوم کو اتنے لیکچر دیئے کہ اب ان کا ہر اگلا جملہ سامین و ناظرین پر پہلے سی آیاں ہوتا ہے اور تو اور مو پر ہاتھ بھی بھیرا قسمیں کھائیں اتنی کوشش ایسی سر توڑ جدو جائد اتنی میند واہ واہ ہونی چاہیے مگر بدنیت نقاد خواہ مخواہ نتائج پر توجہ دے کر خوش خبری کو خراب کرنے پر طولے ہوئے ہیں اس میں حکومت کا کیا قصور کہ دوہزار سترہ میں پاکستان کا کرپشن زدہ ممالک کی فیرس میں ایک سو سترہوہ نمبر تھا اور تین سال بعد اب ایک سو چوبیسوے نمبر پر آ گیا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کس رپورٹ کو صرف اس حد تک اہمیت دی جانی چاہیے کہ اس نے وزیراعظم کی پسندیدہ شخصیت جسٹس جاوید اقبال کے تحت چلنے والے نائب کی مقامی عددہ دار سے تعریف کروائی باقی سب آل فال ہے ہمیں تسلیح رکھنے چاہیے کہ وزیراعظم اور ان کے دوست ادارے کرپشن کے خلاف جس طرح برسرے پیکار ہیں اور جیسے ان کی ٹیم تندھی سے اس برائی کو جڑ سے اکھار پھینکنے میں دن رات ایک کر رہی ہے سرکرو ہونا ہمارا ہے بین الاقوامی رپورٹروں میں بڑھتی ہوئی کرپشن کے تذکرے ہمیں اپنے مقصد سے ہٹا نہیں پائیں گے ہمارا جہاد جاری رہے گا بے شک کرپشن میں اضافہ ہوتا رہے کچھ ایسا معاملہ دوسرے اداروں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کوئی یہ یاد نہیں کرتا کہ چند سال پہلے پاکستان ٹیلی وین کا کیا برا حال تھا ورکرز احتجاج وغیرہ تو نہیں کرتے تھے لیکن خرابیاں بہت تھیں آج نہیں بخاری کو اس ادارے میں لانے کی بہترین پولیسی نے بے شک عدالتی کاروائیاں اور اندر کی علائشیوں کو باہر آنے کا لا متنائی سلسلہ شروع کر دیا ہے مگر آپ اس عظیم کوشش کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے ابھی نہیں بخاری پیو ٹی وی میں نہیں اور ادارہ بے شک اندرونی خلفشار کا شکار ہے اس کے چلانے والے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر ہر دوسری اخبار میں کالا کچھ حالتے رہے ہیں مگر یہ ادارہ بہترے کی طرف ہی جا رہا ہے بلکل ایسے ہی جیسے پاکستان ریلویز کو ساد رفیق کے چنگل سے چھڑا کر شیخ رشید کی علا قیادت میسر کر دی گئی تھی حکومت کی طرف سے اس اہم عوامی سفر کے ذریعے کوئی پہلی کی نسبت پیسو کی مدد بھی بڑھائی گئی فکر کی بات نہیں کہ اگر اس کے خسارے میں پچھلے چار سالوں کی نسبت کہیں زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اس کا منافع پچھلے سالوں کی نسبت کم ہو گیا ہے حاصلات کی شرعہ بڑھ گئی مگر شیخ صاحب نے ایک عظیم قائد ہونے کا ثبوت ضرور دیا نئے ریلوی منسٹر کو اگر پاکستان ریلویز کا دیوالیہ پر نظر آ رہا ہے تو یہ ان کا حسن نظر ہے شیخ رشید بھی درست کہتے ہیں جب وہ ریلویز میں انقلابی تبدیلی پر خود کو شاباش دیتے ہیں آزم سواتی بھی بلکل صحیح ہیں جب وہ اس ادارے کی معاشی بدحالی کو اگلے نو ماہ میں تبدیل کر کے فخر پاکستان بنانا چاہتے ہیں یہ دونوں وزرات سچ بول رہے ہیں پاکستان ریلویز دیوالیہ پن کے قریب بھی اور منافع بخش ادارہ بھی بن چکا ہے شیخ رشید نے بہترین کام کیا اور اب آزم سواتی دوبارہ سے بہترین کام پر کمر کس رہی ہے ایک ادارہ بے ایک وقت تباہ حال اور بہترین ہو سکتا ہے بلکل ویسے ہی جیسے ملک کی معشت سر کے بل نیچے جانے کے باوجود آسمان کی طرح بھی جا رہی ہو بلکل ویسے ہی جیسے کرزے نہ لینے کی پولیسی پر عمل درامت کرتے ہوئے ہم نے تاریخی طور پر تین سال میں سب سے زیادہ کرزے بھی لی لیے ہیں اسی طرح جیسے دفاعی طور پر ملک کو ہر طرح سے استقام فرام کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ہر وقت خطرات میں بھی گرے ہوئے ہیں ہماری سرادیں محفوظ بھی ہیں ان سے رد پار سے خطرات کا شکار بھی دہشتگردی کی کمر بھی توڑ دی ہے مگر تشدد پھیلانے والے سرگرم بھی ہے فساد کو رد بھی کر دیا اور اس کے خلاف مسلسل برد آزما بھی ہیں نتائج سے ظاہر ہوتے ہوئے تضادات خون پسینہ ایک کر کے ملک کو چلانے کے جستجیو کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتے اگر اس دنیا میں اچھائی کو جانچنے کا کوئی عمرانی مایار ہوتا تو پاکستان کی عوام خوش و خورم زندگی گزار رہی ہوتی وہ یہ مان جاتی کہ نوکریاں غائب بھی ہو رہی ہیں اور حاضر بھی ہیں آٹا چینی گھی گوش دالیں سبزیاں انڈے دوائیاں پیٹرول بجلی گیس انصاف اور کرونا ویکسین ان کی پہنچ میں نہ ہونے کے باوجود ان کے ہاتھ میں ہے بروڈشیٹ کمپنی کو پیسے اس حکومت نے جاری تو کیے ہیں لیکن قصور پچھلی حکومت کا ہے قاوے موسوی نواز شریف خاندان کے ایک بلین ڈالرز کے بارے میں جو بھی کہہ رہا ہے وہ غلط ہونے کے باوجود درست ہے لیکن اس کے علاوہ اس کے باقی تمام بیانات ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بڑتی کرپشن کی ریپورٹ کی طرح جھوٹ پر مبنی ہے یعنی وہ جھوٹا بھی ہے اور سچا بھی معصوم بھی ہے اور چالاک بھی نواز شریف خاندان کے پاس خفیہ ایک بلین ڈالرز بھی ہیں اور نہیں بھی یہ کامیابیاں صرف سمجھ ودانش رکھنے والوں پر آشکار ہوتی ہیں جو ناکس الاقل نتائج کی بحث میں اُلج جاتے ہیں اور ان کا نیروں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تبدیلی کی اس سے بڑی پسال اور کیا ہوگی کہ پہلے عاصف علی زرداری کے گھوڑے سیب کا مربع کھایا کرتے تھے اور اب گورنر کا کتہ پروٹوکول کے ساتھ گاڑی میں سفر کرتا ہے گھوڑوں پر تنقید سے کتوں کی تعریف تک تبدیلی کا یہ سفر جاری رہے گا بس آپ دعا کرتے رہیں کہ نئے پاکستان کو چلانے والی جوڑی سلامت رہے موسیقی